مانے سر کے پچگاؤں میں وائن شوپ پر فائرنگ کرنے کے معاملے میں ایک نیا خلاصہ ہوا ہے بیدیش سے کول آیا اور تھے کے پر ہو گئی تابڑ توڑ فائرنگ اب اس پورے معاملے میں حملہ وراؤ کی پہچان بتانے والوں کو گروگرام پولیس نے پچاس ہزار روپے کا انعام دینے کی گھوشنا کی ہے آخر کس نے کروایا یہ حملہ اس کا بھی ہوا ہے کھلاسہ دکھائیں گے آپ کو اس قبر میں نمسکار میں ہوں سنیلی آدھا بور آپ دیکھ رہے ہیں گروگرام نیوز شکروار شام گروگرام کے مانے سر علاقے کے پچگاؤں میں ایک وائن شوپ پر دو اگیات بدماشوں نے تابڑ توڑ فائرنگ کر کے دہشت فیلانے کی کوشش کی اس فائرنگ میں تین کسٹمرز کو گولی لگی جن میں سے ایک کی اسپتال میں علاج کے دوران موت ہو گئی جبکہ دو لوگوں کی علاج اسپتال میں کیا جا رہا ہے اب اس پورے معاملے میں گروگرام پولیس نے نیا خلاصہ کیا ہے ساتھ ہی اس معاملے میں درج کرائی گئی ایف آئر سے بھی ایک نیا خلاصہ ہوا ہے دراصل جو ایف آئر درج کرائی گئی ہے وائن شوپ آنر کی طرف سے اس میں کلدیپ نام کے شخص نے شکایت میں بتایا ہے کہ تقریباً ایک سپتہ پہلے کلدیپ کے بھائی پرابین کے فون پر ویدیشی نمبر سے ایک کال آیا اور اس کال میں ایک بیقتی نے جس نے اپنا نام لپن نہرا بتایا جو کی گینگسٹر پون نہرا کا بھائی ہے اس نے دھمکی دی کہ اس ٹھیکے کو تم لوگ چھوڑ دو نہیں تو تمہیں انجام بھوگتنا پڑے گا اس کے بعد وائن شوپ آنر نے اس بات کو ہلکے میں لیا اور انہوں نے اس بات پر کوئی گوھر نہیں کیا اسی لئے انہوں نے پولیس میں کوئی کمپلینڈ نہیں کی لیکن ٹھیک ایک سپتہ بعد شکروعار شام تقریباً ساڑھے آٹھ بجے دو اگیاد بدماش پچگاہ چوک پر ڈسکوری وائنز کے اس شوپ میں آتے ہیں یہاں پر آتے ہی سب سے پہلے وہ سیلزمن ہیں ان سے باتچیت کرتے ہیں اور پھر اندہ دن فائرنگ کرنی شروع کر دیتے ہیں اس پورے حملے میں جو فائرنگ کی گئی اس میں تین لوگوں کو گولیا لگی جن میں سے ایک سندیب نام کے بیقتی جو کی یوپی کے سہارنپور کا رہنے والا تھا وہ یہاں پر شراب خریدنے کے لیے آیا اور اس کو گولی لگی تو اس کی اس حملے میں موت ہو گئی جبکہ دو انہے لوگ اس پورے حملے میں گھائل ہو گئے ہیں جن کا کی اسپطال میں علاج کرایا جا رہا ہے اب گروگرام پولیس نے اس پورے معاملے میں خلاصہ کیا ہے کہ اس پورے معاملے کے پیچھے حملے کے پیچھے لارنس بشنوی گینگ کا ہاتھ بتایا جا رہا ہے یہ اتنا ہی نہیں اس حملے کے ترنت بعد ٹھیک اسی ویدیشی نمبر سے پھر دوبارہ پروین کے نمبر پر کول آیا اور کہا گیا کہ ہم نے تمہیں پہلے ہی چتایا تھا اب تم نے انجام دیکھ لیا ہے اس ٹھیکے کو چھوڑ دیجئے گھوشنا کی ہے ساتھی پولیس نے یہ بھی خلاصہ کیا ہے کہ یہ حملہ کرنے کے لیے تین حملہور آئے تھے جن میں سے ایک حملہور بائک پر بیٹھا رہا اور دو حملہور وائن شاپ کے اندر جا کر تابڑ توڑ فائرنگ کرنے لگے اس پورے معاملے کے پیچھے گینگسٹر پون نہرا کے بھائی لپن نہرا کا ہاتھ بتایا جا رہا ہے آپ کو بتا دے یہ وہی پون نہرا ہے جس نے گروگرام کے بسائی علاقے میں ٹریپل مرڈر کو انجام دلوائیا تھا پون نہرا اس سمیہ پنجاب کی جیل میں بند ہے اور لپن نہرا اس کا کام سمبھال رہا ہے آپ کو یہ بھی بتا دے کہ پون نہرا کا سمبند سمپت نہرا سے بھی ہے گینگسٹر گینگسٹر سمپت نہرا وہی ہے جو کی سوپر سٹار سلمان خان کو مارنے کے لیے اس کے گھر پر مومبائی پہنچ گیا تھا اور سٹی ایف نے مومبائی سے سمپت نہرا کو گرفتار کیا تھا سمپت نہرا لورنس بشنوئی گینگ سے جڑا ہوا ہے اسی لیے اس پورے ماملے کو اب لورنس بشنوئی گینگ سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے ساتھ ہی پولیس یہ بھی جانچ کر رہی ہے کہ اس میں گولڈی برار گینگ کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے حالکہ ابھی تک گروگرام پولیس کے ہاتھ کے ولیے cctv فٹیج ہے اس کے علاوہ پولیس کے پاس ابھی کوئی پکتا جانکاری حملہوروں کے بارے میں نہیں ہے لیکن پولیس نے اسی لیے آمجند سے اپیل کی ہے کہ اگر کوئی ان آر اوپیوں کو پہچانتا ہے تو وہ پولیس کو جانکاری دے جس کے بعد پولیس جانکاری دینے والوں کو پچاس ہزار روپے ان آم کی راشی دے گی ساتھ ہی سوچنا دینے والے کا نام بھی گپت رکھا جائے گا کل سیام کو قریباً ساڑھے آٹھ بجے کنٹرول روم مڑھگاواں سے انفورمیشن آئی تھی بھی ڈسکوری وائن کا ٹھیکہ ہے پچاسگاؤں کے مجھدی وہاں پہ کچھ لوگوں نے فائرنگ کی ہے جو ترنت ہماری مانشرت بھانے کی پولیس اور پرائیم برانچز موقع پہ پہ پہنچی وہاں جانے کے بعد جانبین کرنے اور جو ٹھیکہ مالک تھا اس سے باتشت کرنے کے بعد پایا گیا کہ قریباً ساڑھے آٹھ بجے دو لوجوان لڑکے آئے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کا چیرہ ڈتا ہوا تھا انہوں نے ٹھیکے کے اندر اینٹر کیا ہے ٹھیکے کے اندر اینٹر کر کے جو کاریندے تھے ٹھیکے دار کے ان کو دھمکایا ہے تتھا آوائی فائرنگ کی ہے پر کی طرف فائرنگ کی ہے اس کے بعد وہ لوگ نکلے ہیں اور واپس جاتے ٹائم وہ چلتے چلتے پچھے کی طرف انہوں نے فائرنگ کی ہے جس فائرنگ کی وجہ سے وہاں کھڑے جو کسٹمر تھے ان میں جو تین لوگوں کو بڑی لگی ہے اور جن میں سے آپ کو پتا ہوگا سر اس میں کسی گینگ کا بھی نام سامنے آرہا ہے کون ہیں اور کیا ہے وہ جانچ میں آگر آیا ہو تو ابھی اس سمباؤنہ سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کسی گینگ کی انولمنٹ ہو لیکن اس سے سامن میں ہم گینتا سے جانچ کر رہے ہیں اور اگر کسی انولمنٹ پائی گئی تو اس کے اوپر سکتا سر یہ پاون نہرا سمپت نہرا اور گولڈی برار کا بھی کوئی لنک سامنے آیا ہے جس سے ویکتی نے کریمین ایک ہفتہ پہلے دھمکی دی تھی جو ٹھیکا ماللک ہے کوندیب کو اس نے اپنے آپ کو لپن نہرا پرودھر اور پاون نہرا بتایا تھا تو اس سمباؤنہ سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کسی گائل جو جن پہ گولے چلائے گئے ان میں سے کتنوں کو گولی لگی ان کی اور بات کی تین لوگوں کو گولی لگی تھی جس میں سے ایک بٹی کی گولی لگنے کے وجہ سے مرطو ہو گئی وہ سارانپور کا رہنے والا تھا اس کے علاوہ دو لوگوں کا اوپچار چل رہا ہے آؤٹ اوپ ڈینجر ہے لیکن اوپچار چل رہا ہے کتنی دیر تک ساری جو شوٹر تھے وہ وہاں پر رہے اور کیا کوئی نام اگرہ کی بھی گوشنا آپ لوگوں کی طرف سے کہیں گے وہاں کی سی سی ٹیو پوٹیج بگرہ لی گئی ہے ان کے ادینجی یہ کاریباً دو سے چار منٹ تک وہاں پر رہے ہیں اور اس سمندھ میں آدھنیے سی پی میڈم گرگاوان کی طرف سے تتھا گرگاوان پولیس کی طرف سے جو بھی ان ویکتیوں کو پہچاننے میں کتنی گولیاں اگرہ چلی ہیں سر جس میں ٹوٹل لگ بگ تیرہ چودہ راؤنڈ پھائر کیے گئے سر کیا کچھ لوٹ کی ہوئی ہوئی کی گئی نہیں لوٹ کا کوئی ارادہ نہیں لگتا ان کا نائیں انہوں نے کوئی لوٹ کی ہے ان کا ارادہ شرف ڈرا کے اور ٹھیکے کبھلائی سر دوزار اکیس میں پٹودی میں دو تھاکران بھائیوں کی حتیہ کی گئی تھی کیونکہ وہ بھی شراب کاروباری تھے اور گولڈی برات نے اس میں فیس بوک پوچ بھی لکھا تھا اپنا کی ہریانہ ٹھیکے ہمارے ہوں گے انجام یہی ہوگا تو کیا اس کا بھی ایسے کوئی لنک ہے اور اس پریوار کا اس ٹھیکہ مالک سے کوئی لنک اس پریوار کا اس ٹھیکہ مالک سے کوئی لنک نہیں ہے لیکن کسی گینگ کا ہاتھ ہوئی سمبھاونا سے اب انکار نہیں کیا سکتا اس میں ہم بہت گہرائی سے جانس کر رہے ہیں اور جو بھی سچا ہی ہوگی اس کو دار ہوگی ہریانہ میں شراب کاروبار پر قبضہ کرنے کے لیے حملے کی کوئی یہ پہلی گھٹا نہیں ہے اسے پہلے بھی پٹوڈی کے کھوڑ گاؤں میں دو سگے شراب کاروباری بھائیوں کی ہتیا اسی طرح کرا دی گئی جس کی ذمہ واری گولڈی برار گینگ نے لی اور اب اس ماملے میں بھی گولڈی برار اور لورنس بشنوی گینگ کے گرگو کا نام سامنے آ رہا ہے دیکھنا ہوگا گرگرام پولیس کب تک ان حملہ شرابروں کو پکڑ پائے گی اور اس پورے ماملے میں خلاصہ کر پائے گی اس خبر کے بارے میں آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا ساتھ ہی ساتھ آپ اس خبر کو ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ سبھی لوگوں تک صحیح جانکاری صحیح سمیہ پر پہنچ پائے نمسکار موسیقی